مرسلہ رحمان الرحیم آج سے پہلے جو میں نے لیکچر ریکارڈ کروائی ہے وہ سبق کے حوالے سے تھا خطوط کے حوالے سے تھا نظم تھی اور غزل تھی اس دفعہ جو میں نے آپ کا لیکچر اٹھایا ہے وہ سال اول کا جو ہے گرامر کا پوشن ہے بچوں نے مجھے کہا کہ میں آپ جو ہم ایک گرامر کی میں بھی جو ہے نظم ہے جیسے نوول ہے افسانہ ہے اس کی تعریف اور ان کی ایکزمپل وغیرہ جو ہیں وہ کروا دیں تو اس دفعہ کا جو لیکچر ہے وہ میں آپ کو گرامر کے حوالے سے کرواؤں گی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو لیکچر ریکارڈ کروائی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت زیادہ جو سلیبس ریڈیوز ہوا ہے آپ لوگوں کا اس کے اندر جو امپورٹنٹ امپورٹنٹ چیز تھی وہ زیادہ تر میری کوشش وہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کرواؤں تاکہ آپ کے ذہن میں جو جو چیز آپ جن سے اس پہ کنفیوز ہیں یا جو ان چیزوں پہ آپ پھرسے میں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں آج جو میں نے آپ لوگوں کا ٹاپک اٹھایا ہے ویسے تو وہ ہے ناویل اور افسانے کی تاریخ اقسام اور فرق اب میں آپ کو جو اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں وہ نصر آپ یہ سوچوں گے کہ میم نصر سے ہمیں کیوں سٹارٹ کر رہی ہیں جبکہ میم تو کہہ رہی ہی تھی کہ ناویل کروانا ہے تو آپ کو میں یہ بتانے پہ ہوں کہ نصر کیا ہوتی ہے اور نظم کیا ہوتی ہے دیکھیں عدبی اظہار اور اپنی تخلیقات کی ترسیل کے لیے عدبی اظہار کے لیے اپنی خیالات کی ترسیل کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک ہے نصر اور دوسری ہے نظم نظر نصر کے لقوی معنی ہے بکھیلنا کہ مگر استعلام اس کلام کو نصر کہتے ہیں جو برخلاف سے نظم ہو دیکھیں انسان اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے دو طرح سے ایک جو ہوتا ہے وہ جملوں کی صورت میں کرتا ہے اور ایک اپنی شائری کے حساب سے جو جملوں کی صورت میں اظہار ہوتا ہے وہ نصر کے لاتا ہے اور جو شائری کے حساب سے ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام ہے نظم بھی ہوتی ہے اور روائی بھی ہے مرسیہ بھی ہے یعنی مختلف طریقے سے مختلف اقسام اس کی موجود ہے اب آپ دیکھیں جو نصر میں نے آپ کو بتائی ہے بکھیلنے کے مگر اسلام میں اس کلام کو نصر کہتے ہیں جو برخلاف نظم ہو اب جملوں میں نصر کی تعریف آ رہی ہے تو نصر کی تعریف میں نے آپ کو ہی بتا دی ہے نصر لکھنے والے کو نصر نگار کہتے ہیں اب نصر کی اقسام جو ہوتی ہے اس میں ہیں نوول افسانہ ڈراما سفر نامہ مکتوب نگاری ترجمہ نگاری خاکہ نگاری تنزو مزا وغیرہ وغیرہ اب آپ کو سمجھ آئے ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے نصر کا کیوں بتایا ہے کیونکہ اس کی اقسام میں جو ہے وہ ناول ہے اور افسانہ ہے جو آپ کا آج کا گرامر کا پورشن ہے ناول اور افسانہ کا ٹھیک ہے اب آجیں جی ناول کی طرح اب ناول ہے آپ کا ناول جو ہے انگریزی زبان سے ناول کا جو لفظ ہے وہ انگریزی سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے انگریزی سے محفوظ ہے یعنی انگریزی زبان سے لیا گیا ہے لیکن خود یہ انگریزی سے یہ جو لفظ ہے اطالوی زبان اطالوی لفظ نوویلہ سے نوویلہ سے جو ہے وہ نکلا ہے انگریزی میں ناول کا مطلب ہے انوکھا اور نیرالا کا جبکہ اطالبی زبان میں نوویل کا مطلب ہے نئے انداز کے قصوں میں اگر ہم نوویل کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو نوویل کا آغاز جو ہے وہ انیسی صدی کی چھٹی دہائی سے ہوا تھا نوویل کو جدید نصری صاحب میں نوویل کو ایک ترکی یافتہ سنس کی کہا جاتا ہے اب آجاتے ہیں ہم نوویل کی تاریخ کی طرح دیکھیں نوویل کی تاریخ جو ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں لیکن یہاں پہ اگر میں بات کروں تو نوویل کی جو میں تاریخ آپ کو بولنے جاری ہوں وہ یہ ہے ایسی کہانی زیاری بات ہے جگہ کی کمی ہے اس وجہ سے میں آپ کو بول رہی ہوں جو میں بولتی جاؤں وہ آپ لکھ لیں آپ کے پاس کپی پینسل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ جو جو پائنٹ میں آپ کو لکھاتی جاتی ہوں وہ آپ کے پاس لٹن فارم میں ہونے چاہیے تاریخ ہے نوویل کی ایسی کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو جس میں پوری زندگی کا آہاتہ کیا گیا ہو نوویل نگار مختلف پہلو کو مکمل مشاہدے اور خاص ترکیب کے ساتھ کہانی کی صورت میں پیش کرے نوویل کہلاتا ہے میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں ایسی کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو جس میں پوری زندگی کا آہاتہ کیا گیا ہو نوویل نگار مختلف پہلو کو مکمل مشاہدے اور خاص ترکیب کے ساتھ کہانی کی صورت میں پیش کرے نوویل کہلاتا ہے یہ نوویل کی تعریف تھی نوویل کے ایک تعریف کا مطلب شورٹ فارم میں تعریف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نوویل جو ہے انسان کی زندگی کی تشریح کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اب آپ کو دیکھیں جی نوویل کی خصوصیات دوسرا پائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے نوویل کی خصوصیات ناویل کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ناویل جو ہوتی ہے وہ حقیقی تصویر ہوتی ہے زندگی کا یعنی ہمارے معاشرے میں جو واقعات وقع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں یا جو خاص قسم کے موضوع آج کل چل رہے ہوتے ہیں یا ہو چکا ہوتا ہے وقت اور حالات اس کے حوالے سے جو ہوتا ہے ناویل کے ایک خصوصیات میں بات شامل ہے کہ ہماری زندگی کی وہ حقیقی تصویر ہوتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے وہ واقعے ہو چکے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ حقیقت پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو مبنی ہوتا ہے آپ نے بہت سارے نوول پڑھیں ہوں گے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو مصنف ہوتے ہیں جو مصنفہ ہوتی ہیں وہ یہ بات لکھتی ہوتی ہیں کہ یہ جو نوول ہے حقیقی زندگی پر بیس کرتا ہے یعنی کسی نہ کسی انسان کی زندگی کے ساتھ جو حالات اور واقعات گزرے اس حوالے سے بات کرتے ہیں نوول کی جو دوسری خصوصیات ہے وہ ہے نوول نصر میں ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ابھی پہلے ہی بتا چکے ہوں کہ انسان اپنے جذبات کے سہار کے لیے نصر اور نظم دو طریقے کو پیش کرتا ہے نصر جو ہوتا ہے وہ جملوں کے طور پر ہوتا ہے تو نوول جو ہوتا ہے وہ نصری نصر میں ہوتا ہے نصر کا مطلب ہوتا ہے جملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جو نوول ہوتا ہے اس کے اندر جو مصنف ہوتا ہے نظم کے اظہار کے لیے یا کسی احساس کے لیے یا کسی چیز کے لیے کبھی کبھی اس کے اندر شیر یا نظم بھی ایٹ کر دیتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو نوول جو ہوتا ہے وہ نصر ہوتا ہے نصر جملوں کی صورت میں نظم کی صورت میں نوول نہیں کبھی لکھا جا سکتا تو یہ ہے اس کی دوسری خصوصیات تیسری خصوصیات جو ہے انسانی جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے انسانی احساسات نوول جو ہوتا ہے وہ انسان کے احساس اس کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا یا وہ کس احساس سے گزرا تکلیف کے احساس سے گزرا خوشی کے احساس سے گزرا اس کی جو ہوتا ہے ایک طرح سے کسی کرتا ہے اب آجل جی ہمارے نوول کے اقسام کی طرف تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا نوول کے اقسام جو ہیں نوول کے اقسام اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ہیں یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا یہ اس میں نوول کے اقسام بہت ساری ہیں اگر میں بتاؤں تو پہلا ہے جی سماجی اور معاشیتی نوول سماجی ہمارے جو معاشیے میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بیس ہوتا ہے اس کے حوالے سے لکھا جاتا ہے سیاسی نوول سیاست کے بارے میں جو نوول لکھے جاتے ہیں وہ سیاسی نوول کے لاتے ہیں تاریخی نوول تاریخی نوول آپ کے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اگر دیکھا جائے تو اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہوتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے کچھ شخصیات کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کو بھی تاریخی نوول میں شمار کیا جاتا ہے کرداری نوول ڈرامی نوول یعنی ڈرامے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ڈرامے کے طور پر کبھی کبھی اس میں تنزو مزا شامل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں جو برائی ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے اس چیز کی طرف دلائی جائے واقعاتی نوول جیسے تاریخی نوول ہوتا ہے اسے واقعاتی نوول بھی ہوتا ہے جو وقوع پذیر ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کیے جائیں جیسے فرس کریں کہ اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو اسلام میں جو اگر ہم پرانی تاریخ اٹھائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور آگیا حضرت علی کا حضرت عمر کا جو دور آگیا اس میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کلم بن کرتے ہیں نوول کی صورت میں تو وہ جو ہیں یعنی ہوتی وہ اسلامی کتابیں ہیں لیکن اس میں واقعات ہوتے ہیں تاریخی واقعات ہوتے ہیں تو وہ جو ہے تاریخی نوول کلاتے ہیں نظریاتی نوول کسی ایک نظریے کو لے کے اس پہ جو بات کی جاتی ہے وہ نظریاتی نوول کلاتے ہیں اس کے بعد ہے اسلاحی نوول اسلاح نوول یہ ہوتی ہے کہ اگر معاشر میں کوئی برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے مختلف اس طائم کے جو مصنف ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا موضوع بناتے ہیں اور اس سے اصلاح کے لیے طور پر جو ہے وہ ڈراما کوئی صورت میں یا شائری کی صورت میں کسی چیز کی طرح سے ہر انسان اپنے اپنی طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اصلاحی نوویل کر لاتے ہیں اب آدھیں جی ازائی ترکیبی نوویل کے ازائی ترکیبی کی طرف نوویل کے جو ازائی ترکیبی ہیں وہ ہیں جی پلات پہلا جو کہانی مختلف واقعات اور کرداروں کے درمیان واقعات کے درمیان جو ہے تسلسل قائم رکھنا جو ہے وہ پلات کلاتا ہے یا کہانی کہانی اس کو کہتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر واضح کیا جائے کہ کیا کہانی ہے کس چیز کے اوپر جو ہے یہ بیس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہے جی آپ کا جو دوسرا پائنٹ ہے وہ ہے کردار نوویل میں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتے ہیں کہ کردار کو جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اور جو کردار پیش کی جاتے ہیں وہ نوویل کی جو ہے وہ کاسی کرتے ہوں اس کے بعد منظر نگاری ہے منظر نگاری وہ اس وقت کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ اس طرح پر بنایا جائیں کہ کاری جو پڑھنے والا اس کے ذہن میں جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی جائیں اور ایسا لگے کیونکہ آنکھوں کے سامنے وہ تصویریں چل رہی ہیں مقالمہ نگاری آپ جانتے ہیں کہ نوویل میں مقالمہ نگاری جتنے شاندار مقالمے ہوتے ہیں اسی حساب سے جو ہے وہ بات چیز ہوتی ہے یعنی اسی حساب سے اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے اس لئے مقالمہ جو ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے زبان و مکان زمان و مکان کا مطلب یہ ہوتا ہے اس واقعات کی جگہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اسلوب اور زبان زبان سادہ اور اہم فہم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ آ لیں اب اگر میں اس کے حوالے سے بات کروں اردو کے پہلے نوویل نگار کی حیثیت سے تو اردو کے جو پہلے نوویل نگار ہیں وہ نظیر احمدی پی نظیر احمد ہیں جنہوں نے ایٹین سکسٹی نائن میں مراتل اروس کا جو ہے وہ نوویل شائع کیا تھا اس کے علاوہ اردو کا جو مکمل نوویل ہے مکمل نوویل ہے مرزا حادی رسوہ مرزا حادی رسوہ مکمل نوویل جن کے لئے بنتا ہے وہ مرزا حادی رسوہ نام کا ہیں اور عمراء جان جو ہے انہوں نے نوویل نکالا جس کو مکمل نوویل کے طور پہ کہا جاتا ہے اگر جدید اور نوویل نگاروں کے نام لیے جائے تو اس کے اندر جو ہیں ان لوگوں میں ہیتے ہیں ایڈپٹی نظیر احمد پندت رتنا سرشار مرزا حادی رسوہ وغیرہ شامل یہ ہو گیا آپ کا نوویل والا حصہ اب آجاتے ہیں ہم افسانہ افسانہ کسے کہتے ہیں افسانے کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ افسانہ قصہ کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شورٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے افسانہ قصہ کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے شورٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے مراد نصر دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں نظم نہیں نصر کے طور پہ لکھی جاتی ہے افسانہ ہو چاہے نوویل ہو ایک مختصر قصہ ایک مختصر قصہ یہ یاد اکھیے گا افسانے میں مختصر قصہ ہوتا ہے جبکہ نوویل میں جو ہوتا ہے وہ طبیل ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں زندگی کے پہلو کو کسی بھی کسی ایک پہلو کی جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے یا واضح پیش کیا جائے وہ افسانہ کلاتا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دورا دیتی ہوں افسانہ کسے کہتے ہیں افسانہ قصہ کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شورٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے اس سے مراد نصر میں ایک مختصر سادہ قصہ جس میں زندگی کی کسی ایک پہلو کو بے نقاب کیا جاتا ہے اب نوویل کی اقسام اگر لے لیں تو رومانی افسانے ہوتے ہیں علامتی افسانے ہوتے ہیں اور تجریدی افسانے ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں ان دونوں کے فرقی طرف لوگ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں اکثر بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میم یہ دونوں سیم ہیں نوویل اور افسانے تو ایسی بات نہیں ہے دونوں میں فرق ہے اور فرق ہے پانچ پوائنٹ پانچ پوائنٹ ہیں جو ان کے فرقی وضاحت ہے نمبر ایک کیا فرق ہے پہلا پوائنٹ دیکھیں نوویل میں جو ہیں وہ صفات زیادہ ہوتے ہیں صفات سے مراد یہ ہے توالت یعنی لمبائی نوویل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لمبا ہوتا ہے آج کر کے اگر دور میں میں بات کروں تو آپ لوگ انہیں نمل نوویل سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا بہت ساروں نے اس کے جو صفات کی تعداد ہے وہ سولہ سو ٹھیک ہے سولہ سو ہے جبکہ افسانے کی توالت یعنی لمبائی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے پہلا پوائنٹ میں پھر بتا رہی ہوں کہ نوویل جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے جیسے آج کر کے دور میں جو ہے سولہ سو پیجز کا جو ہے نمل نوویل آیا اور جو افسانہ ہوتا ہے وہ توالت یعنی لمبائی میں کم ہوتا ہے نمبر دو پوائنٹ نوویل زیادہ زیادی بات ہے جب لمبا ہوتا ہے تو اس میں کردار بھی زیادہ ہوتے ہیں افسانہ چھوٹا ہوتا ہے تو کردار بھی جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو آتا ہے آپ کا معاشرتی مسائل دیکھیں جب نوویل لمبا ہے جب اس کے اندر کردار زیادہ ہیں تو اس میں پھر معاشرتی مسائل یا جو موضوع اٹھایا جائے گا اس حوالے میں مسائل بھی زیادہ ہوں گے اسی طرح جب افسانہ شوٹ ہے اس کے اندر کردار بھی کم ہے تو اس کے اندر مسائل بھی جو ہیں وہ کم ہی پیش کیے جائیں گے چوتھا پوائنٹ نوویل جو ہے ایک دفعہ میں نہیں پڑھا جا سکتا نوویل جو ہے ایک دفعہ میں آپ بیٹھیں ہیں ایک نشیس میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا لیکن جو افسانہ ہے وہ آپ ایک دفعہ میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ شوٹ ہوتا ہے ایک دفعہ میں پڑھا جا سکتا ہے نوویل کا اینڈ ہوتا ہے یعنی اینڈنگ اس کی ہوتی ہے لیکن بہت سارے افسانے ایسے ہیں جس میں اینڈنگ نہیں ہوتی جو پڑھنے والا کاری ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ آخر کرتا ہے یہ پانچ پوائنٹ ہیں نوویل اور افسانے کے فرق ایک دفعہ میں آپ کو ٹوٹل دوبارہ سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریوائد ہو جائے دیکھیں نصر انسان اپنے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے کیسے کرتا ہوئے تک کن دو صورتوں میں نصر میں اور نظم نے نصر کیا ہوتی ہے ریٹن ورک میں جملے لکھے گئے اور نظم کیا ہوتی ہے نظم بھی ریٹن ورک میں لیکن اشار کی صورت میں اور اب اس میں جو ان کی قسمیں تھی کیا قسمیں تھی دیکھیں میں نے یہاں پہ نصر کے لغوی معنی بھی آپ کو منشن کرنی ہے بکھیر نہ بھی لیکن اس طرح میں اس کلام کو نصر کہتے ہیں جو برخلاف نظم ہوں نصر لکھنے والے کو نصر نگاہ کہتے ہیں قسمیں ہیں نوول افسانہ رامہ سفر نامہ مکتوب نگاری ترجمہ خاقہ تنزو مزا یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ یہ نصر کی قسم ہے نوول اور افسانہ اس لئے نوول اور افسانہ پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو نصر کے بارے میں بتایا یہ ضروری تھا اب جو نوول کے اگر ہم بات کریں انگریزی زبان کے جو ہے لفظ انگریزی زبان سے لیا گیا ہے نوول لیکن یہ خود انگریزی سے جو ہے وہ اطالوی زبان سے آیا ہے نوولہ نام ہے انگریزی زبان میں جو اس کے معنی ہیں وہ انوکھے اور نرالے کے ہیں جبکہ اطالوی زبان میں دیکھ لیں انگریزی زبان میں جو نوول کے معنی ہیں وہ چینج ہے اور تالوی زبان میں جو ہے وہ چینج ہے اس کے بعد اس کا جو اگر نوول کا اگر آغاز کی بات کرتے ہیں تو انیسی صدی سے ہم اس کا آغاز لیتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ جدید نصری صاحب میں نوول کو ایک ترقی آفتہ سن بھی کہتے ہیں اقسام میں آپ کو تعریف میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہماری زندگی کی جو ہے وہ کاسی کرتا ہے زندگی کی تشریف کا فریضہ سر انجام دیتا ہے ایک جو نوول نگار ہوتا ہے وہ کسی موضوع پہ یعنی ہماری زندگی کی انسانی زندگی کی پوری جو ہے اس کی زندگی کا آہاتہ کرتا ہے مختلف پہلوں کو جو اگر کرتا ہے خصوصیات میں آپ کو بتا چکی ہوں نصر کی صورت میں ہوتا ہے اور حقیقی زندگی ہوتی ہے جذبات کے اقاسی ہوتی ہے اقسام بھی آپ کو میں نے بتائے تھے کہ سماجی نوول معاشرتی نوول سیاسی نوول تاریخی نوول کرداری نوول ڈرامائی نوول واقعاتی جاسوسی نظریاتی اسلاحی نوول یہ اقسام تھی اضائے ترقیبی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہانی کا سونگ ہونا پلارٹ منظر نگاری کس منظر میں کردار نگاری مقالمہ زبان اسلوب افثانہ میں آپ کو بتا چکی ہوں شورٹ قصہ ٹھیک ہے جس کے اندر کسی ایک پہلو کو جیسے نوول لمبا ہوتا ہے لیکن افثانہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں زیادہ پہلو ہوتے ہیں جبکہ اس میں ایک پہلو کو جو ہے نشاندہ ہی کی جاتی ہے افثانے کے اقسام میں آتا ہے تجریدی رومانوی اور علامتی افثانہ فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے نوول کے فرق میں نوول جو ہر طوالت میں زیادہ ہوتا ہے افثانہ کم ہوتا ہے ضائعی بات ہے جب افثانہ نوول زیادہ ہوں گے سفاظ زیادہ ہوں گے تو کردار بھی زیادہ ہوں گے اس میں کردار کم ہوتے ہیں ماشتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں نوول میں اس میں ماشتی مسائل کم ہوتے ہیں ایک پہلو کی اقسی ہے تو ضائعی بات ہے مسئلہ کم ہی ہوگا ایک دفعہ میں نہیں پڑھا جا سکتا نوول کو جبکہ افثانہ کو ایک ہی دفعہ میں پڑھا جا سکتا ہے اینڈنگ یعنی اینڈ نوویل کا ہوتا ہے لیکن افثانے کا اینڈ نہیں ہوتا مختلف افثانوں کے اینڈ نہیں ہوتے آج کا جو یہ ٹاپک ہے آپ کا نوویل افثانہ یہ ختم ہو گیا اب دوسرے لیکچر میں آپ کو میں ڈراما شہر اشوب اور مرسیہ جو ہے وہ آپ کو کرواؤں تینک